شرمی اور اسلامی دنیا سے آگاہ رہنے کے لیے نفیل وائس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بہادری مسلمانوں میں ایک سے بڑھ کر ایک بہادر پیدا ہوا ہر بہادر نے چھجاعت کے وہ وہ کارنامے دکھائے کہ دنیا دنگ رہ گئی سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی انہیں بہادروں میں سے ایک بہادر تھے ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ ایک سو مسلمانوں کی جماعت لے کر ماہان ارمنی کے دربار میں تشریف لے گئی ماہان ارمنی اسلام کا زبردست مخالف تھا اور اس کے پاس دس لاکھ سے بھی زائد فوج تھی جو کہ پوری طرح مسلح تھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب اس کے دربار میں پہنچے تو ماہان ارمنی نے سفارتی آداب کو ملحوظے خاطر رکھتے ہوئے ملاقات کی جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دربار میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ فرش پر ریشم کا کالین بچھا ہوا ہے آپ نے فرمایا اس کالین کو یہاں سے اٹھا دیا جائے یہ بڑے حوصلے اور جرت کی بات تھی جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ماہان ارمنی سے کہہ دی ماہان ارمنی پر حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ سن کر اس قدر حیبت تاری ہوئی کہ اس نے اپنے دربار سے ریشم کا کالین اٹھوا دیا اور کہنے لگے اے خالد میں نے تو تمہاری عزت افضائی کے لیے یہ کالین بچھایا تھا لیکن تم نے اٹھوا دیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بدستور جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا اللہ تعالیٰ کا بچھایا ہوا فرش تیرے بچھائے ہوئے فرش سے زیادہ اچھا ہے دورانے گفتگو ماہان ارمنی کہنے لگے اے خالد میری خواہش ہے کہ تمہیں اپنا بائی بنا لو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے قلمہ اسلام پڑھ لو اور میرے بائی بن جاؤ ماہان کہنے لگا یہ بات میں نہیں کر سکتا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے تو ہم نے اپنے حقیقی بائیوں سے بھی کنارہ کشی کر لی ہے پھر میں تمہیں کیسے اپنا بائی بنا لوں اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسے باقاعدہ طور پر اسلام کی دعوت دی اور اس سے فرمایا اے ماہان تو اسلام قبول کر لے ورنہ وقت قریب ہے کہ تو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے اس حال میں حاضر کیا جائے گا کہ تیری گردن میں رسی ہوگی اور تجھے ایک آدمی گسیرتہ ہوا لاتا ہوگا ماہان اربنی کو یہ بات سن کر بڑا غصہ آیا اور وہ غزبناک ہو گیا اور اپنے محافظوں کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو پکڑ لو یہ جانے نہ پائیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ انتہائی پھرتی اور چستی کے ساتھ اٹھے اور اپنے ساتھیوں سے للکار کر فرمایا خبردار اب ایک دوسرے کی طرف ہرگز نہ دیکھنا اب انشاءاللہ تعالی ہماری ملاقات خوضے کوثر پر ہوگی اس پر تمام مسلمانوں نے تلواریں نکال لی اور ہر قسم کی صورتحال کے لیے تیار ہو گئے مسلمانوں کا یہ عزم جوش اور ولولا ہمت و جرت اور جذبہ دیکھ کر حامان کے دل پر خوف تاری ہو گیا اس نے اپنے درباریوں کو روک گیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے اے خالد میں تو آپ کے ساتھ مزاق کر رہا تھا